اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اسے کامیابی نہیں مل رہی اور وہ فکر مند نظر آ رہا ہے پہلے تو ایک بچہ پالیسی ختم کر کے دو بچہ پالیسی اپنائی گئی اس کے باوجود بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو پھر تین بچوں کی پالیسی لائی گئی ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی نہیں نکل رہا ہے تو اب آبادی میں کمی پر قابو پانے کے لیے چین اکیلی خواتین کو ان وائٹرو فرٹلیٹی آئی وی ایف ٹریٹمنٹ یعنی کہ مصنوعی طریقے سے بچے پیدا کرنے کی قانونی طور پر اجازت دینے پر غور کر رہا ہے پالیسی میں تبدیلوں کے ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ خواتین زچکی کی چھٹیاں بھی جو ہے وہ ماں تنخواہ لے سکیں گی اور بچوں پر ملنے والی وہ سبسٹیز بھی حاصل کر سکیں گی جو پہلے صرف شادی شدہ جوڑوں کے لیے دستیاب تھی وہ اس پالیسی کو چین پیدائشی شرح میں ریکارڈ کمی سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں نافذ کرنے پر غور کر رہا ہے وہ اچھے دہائیوں میں پہلی بار چین کے آبادی میں کمیں آئی ہے اور عمر رسیدہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھنے کے بارے میں فکرمند چینی حکومت کے سیاسی مشیروں نے مارچ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ اکیلی رہنے والی اور غیر شادی شدہ خواتین کو بھی دیگر سرویسز کے علاوہ بیضے منجمت کرنے اور آئی وی اف تک رسائی حاصل ہونی چاہیے تام چین کے سیاسی رہنماوں نے ان تجاویز پر اعلانیہ طور پر کوئی تفسران نہیں کیا ہے بتا دے کہ چین نے انیس سو اسی سے لے کر دوہزار پندرہ تک ون چائلڈ پالیسی اپنا رکھی تھی جس کے وجہ سے اس کی آبادی میں بچوں کے پیدائش کی تعداد میں جو ہے اس کی شرح میں وہ کمی آتی جا رہی ہے اب چین نے جا کر تین بچوں کی حد تک اس کو بڑھا دیا ہے لیکن کوئی فائدہ اس کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بی جے پی کی انتخابی مہم کو تقویت دینے کے لیے وزیراعظم نیرندر موڈی کرنا ٹک پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی ایکے بعد دیگرے کئی رینیاں اور روڈ شو ہو رہے ہیں وہیں گودشتہ روز وزیراعظم موڈی نے کانگریس کو تھکیہارے قرار دیتے ہوئے عوام سے بی جے پی کو واضح اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی وہیں ملکہ جن کھرگی کے زہریلے ساپ والے بیان کی بنیاد پر مظلومیت کا کارٹ کھیلنے کی بھی کوشش کی وزیراعظم نے انضام لگایا کہ کانگریس اور اس کے لیڈر انہیں اب تک اکانوے بار مختلف قسم کی گالیاں دے چکے ہیں وہیں وزیراعظم کے ایک بیان کو لے کر اب سوشل میڈیا پر کافی بحث چل رہی ہے دراصل وزیراعظم نے کہا تھا کہ یہ انتخاب صرف پانچ سال کی سرکار چننے کا نہیں ہے بلکہ کرناٹک کو ملک کی نمبر ون ریاست بنانے کا ہے اس پر لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ وزیراعظم تو ملک کے پی ام ہیں تو کرناٹک کے سی ام وہ نہیں ہیں ان کے ذمہ تو پورے ملک کو آگے بڑھانے کا ویجن ہونا چاہیے لیکن یہ صاحب تو جہاں کہیں چناؤ ہوتے ہیں تو اس ریاست کو نمبر ون بنانے کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کرناٹک کا یہ چناؤ کیول پانچ برس کے لیے سرکار بنانے ماتر کا چناؤ نہیں ہے یہ کرناٹک کو دیش میں نمبر ون راج بنانے کا چناؤ ہے آخر وزیراعظم کو اس طرح کی باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے اس طرح کا سوال ہے لوگوں کا وہیں کانگریس پر لنگائت سماج کی توہین کرنے اور ساورکر کے ساتھ ہی امبیٹ کر تک کو برا برا کہنے کا انہوں نے الزام آگ کیا وہیں سنیچر کو کرنر زبان میں نیا انتخابی نعرہ بھی وزیراعظم نے دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بار کا فیصلہ بی جے پی کی اکثریتی سرکار ہے وزیراعظم نے نمودی کے کرناٹک پہنچنے کے بعد انتخابی مہم میں بھی شدت آگئی ہے وہ دس مائی کی پولنگ کے لیے آٹھ مائی کو انتخابی مہم کے ختم ہونے سے قبل تک کرناٹک میں انیس ریلیوں سے خطاب کریں گے دوسری طرف کانگریس کے صدر ملک آر جن کھرگیے نے کرناٹک میں کئی مقامات پر عوامی ریلیوں سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے عوام سے بی جے پی کی چالیس ویسد کمیشن والی حکومت کو اکھارٹ پھیکنے کی اپیل کی انہوں نے موڈی کو ستر سال میں کانگریس کی کامیابیوں کی بھی آدھہا نہیں کرائی اور کہا کہ کانگریس قیادت نے انیورسٹیاں قائم کی ڈیم بنائے سناتے لگائی اور پسماندہ افراد کو بے اختیار بنایا انہوں نے ساتھی الزام لگائے کہ بی جے پی صرف فرقہ پرستی کو یہ فروغ دے رہی ہے اوٹ پردیش کولیس اپنے فرائض کو انجام دینے میں کس قدر فعال ہے خاص طور پر اور مسلمانوں کے مسئلے میں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کشی نگر کے دو مسلم طالبات ایک مہینے سے لاپتہ ہیں اور اب تک پولیس نے سلسلے میں لواہقین کے شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی ہے انڈیا ٹومورو کی ریپورٹ کے مطابق تر پردیش کے کشی نگر زلے سے ستائیس مارچ سے دو مسلم طالبات لاپتہ ہیں جن کے اہل خانہ گدشتہ ایک ماہ سے ان کی تلاش کر رہے ہیں متاثرہ کہ اہل خانہ نے دونوں طالبات کے اغواہ کا امکان ظاہر کیا ہے وہیں لاپتہ ہونے والی نابالق طالبات کے عمرے تقریباً پندرہ سال بتائی جا رہی ہیں اس تھانے میں جا کر کے کمپلین ہم کیے کہ ہماری بچیاں گائب ہو گئی ہیں اور آج تک تھانے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے ہم تھانے پر روزہ نہیں جاتے ہیں تھانے والے بھگا دیتے ہیں ہم کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ کروائی ہو رہی ہے کروائی ہو رہی ہے اور آج تک کوئی کروائی نہیں ہوئی وہیں ایک طرف تو فلموں کے ذریعے ہندو توادیوں کے غلط کاموں کو صحیح ٹہرائے جا رہا ہے گاندی جی کے قاتل گوڑ سے ایک عمایت میں فلمیں بنائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی فلموں کا بھرپور سہارا لیا جا رہا ہے مسلم حکمرانوں کے تعلق سے تو ماضی میں کئی ایسی فلم میں بنائی جا چکے ہیں جس سے کہ ان حکمرانوں کی شبیر داغدار کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ساتھ بھی چھیڑ چار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اب دکشمیر فائلز فلم کے بعد اب اسی نویت کی ایک اور فلم ریلیز کرنے کے لیے تیاری اس کی کی جاری ہے جو کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے ان کے خلاف نفرت کا زہر پھیلانے اور سماج میں انہیں تنہا کرنے کے مضموم ایجنڈے کے تحت تیار کی گئی ہے اس فلم کا نام دکیرلا اسٹوری ہے جس کا ٹریلر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ہو چکا ہے جبکہ فلم ہندی، تیلگو، تعمل اور ملیالم زبانوں میں ملک بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جاری ہے ٹریلر دیکھنے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فلم کس مقصد کے تحت تیار کی گئی ہے ٹریلر ریلیز ہونے کے ساتھ اس فلم کی مخالفت بھی شروع ہو چکی ہے خود کیرل میں وہاں کی حکمران سی پی آئی ایم کے قائدین اور اوزراء اس کی ریلیز کی مخالفت کر رہے ہیں کیرل میں اپوزیشن کانگریس نے بھی اس کی ریلیز پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے سی پی آئی ایم اور کانگریس نے دیکیرل اسٹوری پر سخت تنقیق کرتے ہوئے کہا کہ اظہار خیال کے آزادی معاشرے میں زہر اگلنے کا لائسنس نہیں دیتی اور یہ فلم ریاست کی فرقوارانہ ہم آنگی کو تباہ کرنے کے مقصد سے بنائے گئی ہے وہیں کیرل اسٹوری کو کیرل میں مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی تقریباً بتیس ہزار خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کانگریس پارٹی نے کیرل کے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس متنازع فلم کی نوائش کی اجازت نہ دیں کیونکہ اس کا مقصد جھوٹے دعووں کے ذریعے سماج میں فرقوارانہ تقسیم پیدا کرنا ہے وہی ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈروں نے فلم سازوں کے دعووں کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہے کہ آنے والے فلم کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ریاست کی شبیہ کو خراب کرنا ہے وزیر آزم کے کردار کو لے کر کوئی ڈاکومنٹری بنتی ہے تو پوری طاقت لگا دی گئی کہ اسے ہٹا دیا جائے اسے دیکھنے والوں پر کیس کیا گیا ترہ ترہ کے حربیں استعمال کیے گئے بی بی سی پر ریٹ ڈالی گئی لیکن بغیر کسی دستاویز کے منگھڑت خبروں پر مشتمل فلموں کو ریلیس کرنے کی دھڑلے سے اجازت دی جاری ہے جس کا مقصد ملک کو باٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یو پی میں مسلم سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ لگتار جاری ہے گدش تاروس افضال انساری اور مختار انساری کو بترتیب چار سال اور دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اب سون بھدرا جیل میں بند سابق وزیر یاکوب قریشی پر میرٹ پولیس نے شکنڈا کسنا شروع کر دیا ہے حالی میں ریاست حکومت کی طرف سے جاری کردہ ریاست کی مافیا کی فیرست میں انہیں شامل کیا گیا تھا وہی میرٹ پولیس نے یاکوب قریشی کو گینگ ڈی ایک ون فوڈی فور کے طور پر درج کیا ہے یاکوب کے علاوہ ان کے خاندان کے افراد کو بھی اس گینگ میں شامل کیا گیا ہے اس گینگ میں سابق وزیر یاکوب کے علاوہ ان کے بیٹے فیروس عمران بیوی سنجیدہ بیگم اس کے سمیت کہیں اور افراد کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام جو حرب استعمال کے جا رہے ہیں وہ اس لئے استعمال کے جا رہے ہیں کہ گھر کے تمام افراد کو حراسہ کر کے جو ہے انہیں قانونی کارروائی کرنے سے بھی روکا جا سکے قبل ذکر بات یہ کہ گدشتہ سال مارچ کے آخر میں سابق وزیر پر اس وقت شکنجہ کسا تھا جب ان کی بند گوشت فیکٹری میں چھاپے کے دوران بڑے پیمانے پر گوشت کی پیکنگ برامت ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا ویسے یو پی میں یوگی کی حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے آزم خان کو نشانہ بنایا گیا تھا غریبوں کے لیے مفت اور میریاری تعلیم دینے کے لیے انہوں نے جو یونیورسٹی اور سکول قائم کیے تھے اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ترہ ترہ کے حربیں استعمال کیے گئے پھر ان پر سو سزایت کیس دچ کر لے گئے پھر انہیں ایک مقدمے میں تین سال کی سزا سنا دی گئی اور ان کے اور ان کے بیٹے کا سیاسی کریر ختم کر دیا گیا پھر جب زمنی انتخابات ہوئے تو دیکھا گیا کہ کس طریقے سے نظام قانون کی دجیاں اڑا دی گئی لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے تک روکنے کے لیے رامپور میں گھروں کے باہر پولیس سائنات کر دی گئی تھی اور جو کچھ ہوا اس کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ موجود ہیں کہ ہار سے بچنے کے لیے یوگی حکومت نے کس طریقے سے لوگوں پر مظالم ڈھائے تھے لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن مکمل طور پر خاموش رہا تھا اور پھر ایک ایک کر کے کئی مسلم سیاسی رہنماؤں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا گیا حالی میں آتیق احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے تانہ شاہی کی اور جنگل راج کے سب سے بدترین مثال یہ قرار دیا جائے گا بہرالی جوپی میں ہر بہر بے استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے کہ مسلمانوں میں خوف کا ماحول پیدا کیا جاسے کہ مختلف قوانین کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ امتیادی سلوک کی بات ہو یا پھر نماز میں رکھنا اندازی کی بات ہو یا پھر دوسرے قوانین ہو یا ہندو توشر پسند اناثر کی غنڈا گردی ہو اور تاجب کے بات یہ ہے کہ تمام جو مظالم کیے جا رہے ہیں وہ رام راج کے نام پر کیے جا رہے ہیں گجرات ہائی کورٹ نے ہفتے کو کہا ہے کہ حد کے عزت کے معاملے میں کانگرس لیڈر اور سابق رکھنے پارلمنٹ راہو الگاندی کے اپیل پر دو مائے کو سماعت شروع کرے گا سورت کے میٹرپولٹن مجیسٹریٹ کورٹ نے موڈی کنیت کے حوالے سے دوازار انیس لوگ سبا انتخابات کی تشیر کے دوران کرناٹک میں کیے گئے نازبات تفسرے کے لیے حد کے عزت کے ایک معاملے میں مارچ میں راہو الگاندی کو قصروار قرار دیا تھا اور انہیں دو سال کی سزا سنائی گئی تھی ہائی کورٹ میں جسٹس گیتا گوپی کے طرف سے معاملے سے خود کو علاہدہ کرنے کے بعد جسٹس ہیمند کانگریس لیڈر کے اپیل پر سماعت کریں گے راہو الگاندی کی طرف سے کانگریس لیڈر اور سینئر ایڈوکیٹر ابھی شیک منو سنگھ بھی اس معاملے کی پیروی کریں گے پنجاب کے ذریعے لدیانہ میں زہرید گیس کے اخراج سے گیارہ افراد کی موت ہو گئی ہے حادثے میں دس افراد بے ہوش ہوئے ہیں وہ اطلاع ملتے ہیں پولیس موقع پر پہنچی اور علاقے میں تحقیقاتی مہم چلائی جاری ہیں پولیس کے مطابق فائر بریگٹ کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی ہیں اور ایمبلنس کا ابھی انتظام کیا گیا ہے وہ آئینی شاہدین کے مطابق اچانک گیس لیگ کے باعث بھگدر جیسی صورتحال پیدا ہو گئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ قریبی فیکٹری سے گیس کا اخراج ہوا جیسے ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے زیادہ تر لوگ بھاگ کر فیکٹری سے بہت دور پہنچ گئے وہیں واقعے کے بعد اب علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے وہیں گیس لیکیج کے باعث ایک درجت سے زائد افراد بے ہوش ہوئے ہیں جن میں سے موقع پر پہنچنے والے پولیس افسران بھی شامل ہیں تو ناظرین یہ تھی خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے اس سائیت www.fikrkaber.com کی طرف کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں